السلام علیکم میرا نام ہے دانش رفیق اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پانچ ہزار ایک سو ویکنسیز جو جمع کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ نوٹیفائی کرنے والا ہے تو ان پوسٹس کے لیے آپ کے پاس کیا کالیفیکیشن ہونی چاہیے کیسے آپ سیلیکٹ ہوں گے منمم کالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے میکزمم کیا ہونی چاہیے کیا سپیسفک کالیفیکیشن بھی یہاں پہ آپ کو ریکوائرڈ ہے سیلری کیا ہوگی اور کس پوسٹ کے لیے کتنی ویکنسیز ہوں گی یہ سب انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے سیکشن اے میں ٹیکنیکل پوسٹس ہے فیزیکل ایڈوکیشن ماسٹرز کی یہاں پہ ایک ہزار چار سو تریسٹھ پوسٹس رہنے والی ہیں تو اس پوسٹ کے لیے آپ کی سیلری پنتیس ہزار نو سو سے لے کر ایک لاکھ تیرہ ہزار پانچ سو کے درمیان رہنے والی ہے وارڈن کی یہاں پہ تین پوسٹس رہنے والی ہے آپ کی سیلری یہاں پہ پنتیس ہزار چھ سو سے لے کر ایک لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو کے بیچ رہنے والی ہے ڈسٹرک کوچ کی یہاں پہ نو پوسٹس رہنے والی ہے آپ کی سیلری پنتیس ہزار چار سو سے لے کر ایک لاکھ بارہ ہزار چار سو کے درمیان رہنے والی ہے لیڈی سپورٹس آفیسر کی دو پوسٹس چار سو سے لے کر ایک لاکھ بارہ ہزار چار سو کے درمیان آپ کی سیری ہوگی دیویجنل گائیڈ آرگنائزر کی دو ویکنسیز ہوں گی لیول سکس کی یہاں پہ سیری ہوگی آپ کی یعنی پہنتیس ہزار چار سو سے آپ کی سیری شروع ہوگی سکوٹ آرگنائزر کی دس ویکنسیز ہوگی یہاں پہ آپ کی سیری جو ہے لیول سکس کی ہوگی پہنتیس ہزار چار سو سے آپ کی سیری شروع ہوگی میوزیکل انسٹرکٹر کی دو ویکنسیز لیول سکس کی آپ کی یہاں پہ پوسٹ ہے اور 35,400 سے آپ کی سیلری شروع ہوگی سینئر سکائی انسٹرکٹر کی ایک ویکنسی ہوگی 35,400 سے لے کر 1,12,400 کے درمیان آپ کی سیلری ہوگی ماؤنٹینرنگ انسٹرکٹر کی یہاں پہ ایک ویکنسی ہوگی آپ کی لیول سکس کی یہاں پہ 35,400 سے شروع ہوگی فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچر کی یہاں پہ 3,101 ویکنسیز ہوں گی آپ کی یہاں پہ سیلری 29,200 سے لے کر 2,300 کے درمیان رہنے والی ہے اسسسٹنٹ وارڈن کی یہاں پہ 3 ویکنسیز ہوں گی آپ کی لیول فائو کی یہاں پہ پہ ہوگی جونئر سکائی انسٹرکٹر کی یہاں پہ ایک ویکنسی ہوگی اور لیول فور کی آپ کی یہاں پہ سیلری ہوگی یعنی 25,500 سے آپ کی سیلری یہاں پہ شروع ہو سکتی بینڈ ماسٹر کی یہاں پہ 14 ویکنسیز ہوں گی اور آپ کی سیلری 25,500 سے یہاں پہ شروع ہوگی پلمبر کی دو ویکنسیز لیول فور کی سیلری 25,500 سے لے کر 81,100 کے درمیان الیکٹریشن کی دو ویکنسیز ہوں گی آپ کی یہاں پہ 25,500 سے آپ کی سیلری شروع ہوگی اور جو آپ کی یہ ٹیکنیکل پوسٹس ہے 4,618 یہاں پہ ویکنسیز ان پوسٹس کے لیے ہے اور سیکشن بی میں آپ کی منسٹیریل جو پوسٹس ہے سیکشن آفیسر لیول سیون کی آپ کی یہاں پہ سیری 44,900 سے لے کر 1,42,400 کے درمیان یہاں پہ آپ کی سیری ہوگی اور دو ویکنسیز اس کے لیے ہے سٹیٹسٹیکل آفیسر کی ایک ویکنسی لیول سیون کی آپ کی یہاں پہ پے ہوگی 44,900 سے لے کر 1,42,400 جینو گریفر کی یہاں پہ لیول سیون کی آپ کی پے ہوگی 44,900 سے شروع ہوگی اور اس میں ایک ویکنسی ہے ایکاونٹ ٹینڈ کی چار ویکنسیز لیول سکس کی آپ کی بیسک سیری ہوگی پینتیس ہزار چھے سو سے آپ کی سیری شروع ہوگی ہیڈ ایسسٹنٹ کی اٹھارہ ویکنسیز ہوں گی اور لیول سکس کی آپ کی یہاں پہ پے ہے یعنی پینتیس ہزار چھے سو سے شروع سٹیٹسٹیکل ایسسٹنٹ کی ایک ویکنسی لیول سکس کی آپ کی سیری پینتیس ہزار چھے سو سے شروع ہوگی سینئر اسسٹنٹ کی بیس ویکنسی لیول فائیو کی آپ کی سیری ہوگی انتیس ہزار دو سو سے آپ کی سیری شروع ہوگی سٹور کیپر کی چار ویکنسیز ہوں گی آپ کی لیول فائیو کی یہاں پہ پی ہوگی انتیس ہزار دو سو سے آپ کی پی شروع ہوگی میڈیکل اسسٹنٹ کی ایک ویکنسی لیول فور کی آپ کی یہاں پہ پی ہوگی پچیس ہزار پانچ سو سے آپ کی سیری شروع ہوگی جونر اسسٹنٹ کی دو سو چالیس ویکنسیز پچیس ہزار پانچ سو آپ کی سیری شروع ہوگی اسسٹنٹ سٹور کیپر کی سیون ویکنسیز یہاں پہ لیول فور کی پی آپ کی ہوگی پچیس ہزار پانچ سو سے شروع ہوگی لائبریری اسسٹنٹ کی ایک ویکنسی لیول دو کی یہاں پہ آپ کی سیری ہوگی یعنی انیس ہزار نو سو سے آپ کی سیری شروع ہوگی رائیور کی دو ویکنسیز انیس ہزار نو سو سے آپ کی سیری شروع ہوگی جمع دار کی یہاں پہ ایک ویکنسی لیول دو کی آپ کی پی ہوگی انیس ہزار نو سو سے شروع ہوگی ہیڈ فراش کی ایک ویکنسی لیول دو کی سہری ہوگی انیس ہزار نو سو سے پریسٹھ ہزار دو سو کے درمیان کک کی یہاں پہ تین ویکنسیز ہوں گی آپ کی سہری یہاں پہ دو لیول کی ہوگی پندرہ ہزار نو سو سے شروع ہوگی گراؤنڈ سمین کی دو سو بارہ ویکنسیز چودہ ہزار آٹھ اٹھ 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 ا میڈیکل بیریر کی ایک ویکنسی ان جیسا بھی گون پنی سیم سرے پیرا کی یہاں پر ایک ویکنسی سری ایک لیول کے ہوگی چودہ ہزار ارسو سفے لے کے مصالی کی ایک ویکنسی ہوگی سرری آپ کی چودہ ہزار ارسو سے شروع ہوگی سینٹیشن وولکر یعنی سوئی پر کی آٹھ ویکنسی چودہ ہزار ارسو سے لے کے سینتاریس ہزار ایک سو کے درمیان آپ کی سرے ہوگی اور یہ جو آپ کی ویکنسیز ہے یہ آپ کی منسٹریال ویکنسیز ہے اور یہ ٹوٹل پانچ سو انہ провین ویکنسیز ہوں گی اور ٹوٹل نمبر آف ویکنسیز جو ہمارے پاس ہے پانچ ہزار ایک سو ستانمیں ویکنسیز ہوں گی اور ٹوٹل ویکنسیز اگر ہم دیکھے جو ہمارے پاس ریزورفڈ ہے ان کو ملا کر تو ہمارے پاس پانچ ہزار چار سو ستاون ویکنسیز بنتی ہے تو اب ہم ان کے لئے ک ولافیکیشن دیکھیں گے اور آپ کی یہاں پہ method of selection کیا ہوگی جو آپ کی physical education masters کی vacancies ہے ان میں آپ کا کوئی بھی direct method of selection نہیں ہوگی یعنی ان میں promotion کے basis پہ ہی آپ کو select کیا جائے گا جو class 3 کے یہاں پہ کچھ employees ہوں گے وارڈن کی بھی یہاں پہ صرف promotion کے basis پہ ہی selection ہوگی یہاں پہ open selection نہیں ہوگی district coach کی یہاں پہ direct recruitment ہوگی اور آپ کو اس کے لیے be paired ہونا چاہیے اور آپ کے پاس diploma بھی ہونا چاہیے جو آپ نے national institute of sports سے حاصل کیا ہوا ہونا چاہیے lady sports officers کی یہاں پہ selection جو ہے جو female pet ہوں گے ان کو پانچ سال کا experience ہوگا تو انہی کو یہاں پہ select کریں گے supports assistance کو بھی یہاں پہ جو already service میں ہے پانچ سال کا experience ہے pet تو انہی کو یہاں پہ promotion کے basis پہ select کیا جائے گا divisional guide organizer کو بھی یہاں پہ جو senior most pet ہوں گے already کسی department میں ہے پانچ سال کا experience ہے تو انہی کو promote کیا جائے گا سکوٹ organizer کو بھی یہاں پہ جو already existing senior most pet ہیں انہی کو promote کیا جائے گا musical instructors بھی جو class fourth کے ان کے employees ہیں ان کو پانچ سال کا experience کم سے کم ہونا چاہیے تو انہی کو promote کیا جائے گا seniors کا instructors کو بھی جو class fourth سے ہوں گے employees انہی کو یہاں پہ promote کیا جائے گا پانچ سال کا انہی کو کم سے کم experience ہونا چاہیے mountaineering instructor جو ہے ان کو یہاں پہ promote نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو یہاں پہ direct selection method سے ہی select کیا جائے گا جو بھی graduates ہوں گے اور ان کو advanced course ہوگا mountaineering میں تو وہی یہاں پہ eligible ہے physical education teachers کو یہاں پہ select کیا جائے گا آپ کا exam ہوگا یہاں پہ promotion نہیں ہے اور آپ کے پاس 3 سال کی ڈگری ہونی چاہیے bpe یا آپ کے پاس graduation ڈگری ہونی چاہیے bpe assistant warden کی یہاں پہ selection ہوگی exam کے basis پہ آپ نے کسی بھی university سے graduation کیا ہوا ہونا چاہیے لیکن preference انہی graduates کو دیا جائے گا جنہوں نے home science hotel management میں graduation کی ہوئی ہوگی junior skying instructors کو بھی یہاں پہ select کیا جائے گا exam کے basis پہ آپ کے پاس graduate ڈگری ہونی چاہیے اور آپ کو mountaineering میں ایک ڈپلوما بھی ہونا چاہیے band master جو ہے وہاں پہ بھی exam ہوگا لیکن ڈگری آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے music آپ نے subject پڑھا ہوا ہونا چاہیے number کی بھی selection ہوگی لیکن آپ کے پاس ڈی آئی کا certificate ہونا چاہیے اور آپ 10th pass ہونے چاہیے electrician کی بھی یہاں پہ selection ہوگی آپ 10th pass ہونے چاہیے اور دو سال کا آپ کا ڈی آئی کا certificate ہونا چاہیے جو وہ یہاں پہ section officer کی پوسٹ ہے ان کو promote کر کے ہی یہاں پہ select کیا جائے گا statistical officers کو یہاں پہ جو economic and statistics service ہے انہی کو deputation basis پہ بلائے جائے گا یعنی permanent یہاں پہ selection نہیں ہوگی stenographer کو بھی جو general administration department ہے وہ یہاں پہ ان کو deputation basis پہ لائے گا accountant کی جو پوسٹ ہے ان کو جین کے account subordinate services جو ہوتی ہیں انہی سے لائے جائے گا یہاں پہ direct selection نہیں ہوگی head assistant کو بھی یہاں پہ select کیا جائے گا جو آپ کے already existing class fourth employees ہیں ان کے پاس تین سال کا service کا experience ہے انہی کو promote کیا جائے گا statistical assistant کو یہاں پہ economic and statistics service سے بلائے جائے گا reputation basis پہ senior assistance کو یہاں پہ جو class fifth کے employees ہے جن کو تین سال کا experience ہے انہی کو promote کیا جائے گا store keeper کو بھی class fourth کے employees جو ہے ان کو ہی یہاں پہ promote کیا جائے گا تین سال کا ان کے پاس experience ہونا چاہیے medical assistance کو یہاں پہ جو health and medical education department میں کام کر رہے ہیں انہی کو deputation basis پہ لائے جائے گا junior assistant کو یہاں پہ جو ہے 75% جو vacancies ہیں ان کو fill کیا جائے گا direct method سے 25% جو vacancies ہیں ان کو fill کیا جائے گا جو already existing employees ہے انہی کو promote کر کے 75% vacancies fill کی جائیں گی direct exam سے ان candidates کو یہاں پہ graduation degree ہونی چاہیے 35 words آپ ایک منٹ میں typing کے ذریعے لکھنے چاہیے مطلب you should be capable of writing 35 words in a minute on computer اور assistant storekeeper کی بھی qualification یہ ہونی چاہیے library assistant کی جو post ہے ان کے پاس bachelor's in library science ہونا چاہیے driver کی یہاں پہ جو post ہے اس میں آپ کی promotion کے basis پہ selection ہوگی جمعہ دار کی جو vacancies ہیں ان کو fill up کیا جائے گا promotion کے basis پہ جن کے پاس تین سال کا experience ہوگا head فراش کی بھی یہاں پہ جو selection ہے promotion کے basis پہ ہوگی cook کی بھی یہاں پہ selection جو ہے پانچ سال کا جس کو experience ہوگا اسی کو یہاں پہ promote کیا جائے گا پھر آپ کی جو ہے grounds man mts چوکیدار مالیز gardeners جو سارے mts میں آتے ہیں orderlies gate کی پہ فراش library bearer medical bearer lady bearer assistant cook مسال چی sanitation worker یہ جو پوسٹس ہے ان میں آپ کی direct selection ہوگی یعنی اس میں promotion کے basis پہ کوئی بھی selection نہیں ہوگی بلکہ exam لیا جائے گا اور اس میں آپ کی جو خوشی کی بات ہے جو 12 candidates ہوتے ہیں 12 passouts ہوتے ہیں یا 10th passouts ہوتے ہیں جن کے پاس 12th کی qualification maximum ہوتی ہے جو graduates نہیں ہوتے ہیں جو poverty کی وجہ سے جو ہے یہاں گھر میں کوئی circumstances ایسے آ جاتے ہیں کہ آپ اپنی graduation complete نہیں کر پاتے ہیں جس کے بعد آپ کی جو highest qualification ہے 12 تک ہی رہ جاتی ہے تو ان کے لیے بھی specially یہ mts کی vacancies لائی ہے کہ اس میں graduates eligible نہیں ہوں گے تو جو بیچارے گریبی کی وجہ سے یا باقی problems کی وجہ سے اپنی graduation complete نہیں کر پائے ہیں کسی بھی stage پہ تو ان کو یہاں پہ ایک opportunity دی گئی ہے کہ وہ اس کے لیے جو mts کی vacancies آنے والی ہیں ان کے لیے وہ apply کر سکتے ہیں تو ایسے candidates اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ آج سے ہی class 4 کا جو آپ کا syllabus ہوتا ہے اس کو prepare کرے اور اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کو success کسی بھی موڈ پہ ضرور ملے گی اور یہ آپ کے لیے بھی ایک اچھی opportunity ہے جو آپ کو grab کرنی چاہیے آپ کو چاہیے کہ آپ آج سے ہی class 4 کا جو syllabus ہے جس میں آپ کے overall چار ہی portions ہوتے آپ کا general knowledge general english reasoning اور mathematics یہی چار sections آپ کو پڑھنے ہیں اس میں آپ کا جو ہے cut off بہت کم جاتا ہے آپ نے class 4 میں بھی دیکھا تھا اور اس میں بھی cut off بہت کم رہے گا کیونکہ اس میں graduates eligible نہیں ہوتے ہیں اس میں جو candidates بیچارے appear ہوتے ہیں ان کو بہت وقت ہو گیا ہوتا ہے وہ جو اپنی books ہے جو knowledge ہے اس سے دور ہوتے ہیں books knowledge سے یہاں پہ تو usually آپ کو books knowledge ہی پوچھی جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کا جو cut off ہے وہ بہت کم رہتا ہے لیکن پھر بھی آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آپ پڑھنے کے بغیر ہی cut off میں آ جائیں گے تھوڑا تو آپ کو اس کے لیے prepare کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اللہ بھی ساتھ دے گا اگر آپ محنت کریں گے اگر اللہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ struggle کر رہے ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں تو success بھی وہ آپ کو ضرور دیں گے اگر آپ consistent رہیں گے honest رہیں گے dedicated رہیں گے ان posters کے لیے اس syllabus کے لیے مجھے لگتا ہے جتنی information دینا ضروری تھا candidates کو جاننے کے لیے تاکہ وہ active ہو جائیں اور آج سے ہی prepare کریں اتنی information میں نے دے رہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی confusion سے آپ ہمیں ویڈیو کے comments میں بتا سکتے ہیں thank you